بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف پایا تو آپ نے مجھ سے فرمایا اے عمر میرے قریب آؤ میں اتنا قریب ہوا کہ آپ سے مسافحہ کر لیتا اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اردگرد دو ادھیر عمر آتمی آ کھڑے ہوئے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا جب میری امت کا معاملہ تمہارے سپرد کیا جائے تو اپنی حکومت کے دوران ایسا معاملہ کرنا جیسا ان دونوں نے اپنے خلافت میں کیا ہے میں نے عرض کی یہ دونوں کون ہیں ارشاد فرمایا یہ ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ریاست مدینہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بددو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے مدینہ کو جلا جب مدینہ کے پاس پہنچا تو آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا ساتھ میں حاملہ بیوی بھی تھی تو اس نے مدینہ کے حدود کے پاس ہی خیمہ لگا لیا اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا بیوی کا بلادت کا وقت قریب تھا تو وہ در سے کراہنے لگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے روز کے گشت پر تھے اور ساتھ میں ایک غلام تھا جب آپ نے دیکھا کہ دور شہر کے حدود کے پاس ایک آگ جل رہی ہے اور خیمہ لگا ہوا ہے تو آپ نے غلام کو بھیجا کہ معلوم کرو کون ہے جب پوچھا تو اس نے ڈانڈ دیا کہ تمہیں کیوں بتاؤں آپ خود گئے اور پوچھا تو بھی نہیں بتایا آپ نے کہا کہ اندر سے کراہنے کی آواز آ رہی ہے کوئی درد سے چیخ رہا ہے بتاؤ کیا بات ہے تو اس نے بتایا کہ میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے مدینہ آیا ہوں میں غریب ہوں اور صبح مل کے چلا جاؤں گا رات زیادہ ہے تو خیمہ لگایا ہے اور صبح ہونے کا انتظار کر رہا ہوں بی بی امید سے ہے اور وقت قریب آن پہنچا ہے آپ جلدی سے پلٹ کر جانے لگے کہ ٹھہروں میں آتا ہوں آپ اپنے گھر گئے اور فوراں اپنی زوجہ سے مخاطب ہوئے کہا کہ اگر تمہیں بہت بڑا عجل مل رہا ہو تو لے لوگے زوجہ نے کہا کیوں نہیں تو آپ نے کہا میرے دوست کی بیوی حاملہ ہے وقت قریب ہے چلو اور جو سامان پکڑنا ہے ساتھ پکڑ لو آپ کی بیوی نے گھی اور دانے پکڑ لیے اور آپ کو لکڑیاں پکڑانے کا کہا آپ نے لکڑیاں اپنے اوپر لات لی جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو اہلیاں فوراں کام میں لگ گئی بددو ایسے حکم چلاتا جیسے آپ شہر کے کوئی چوکی دار یا غلام ہیں کبھی پانی مانگتا تو آپ دھوڑتے دھوڑتے پانی دیتے کبھی پریشانی میں پوچھتا کہ تیری بیوی کو یہ کام آتا بھی ہے تو آپ جواب دیتے جبکہ اس کو کیا علم کہ آپ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خود ہیں جب اندر بچے کی ولادت ہوئی تو آپ کی زوجہ نے آواز لگائی امیر المومنین بیٹا ہوا ہے امیر المومنین کی صدا سن کر اس بددو کی تو جیسے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور بے اختیار پوچھنے لگا کیا آپ ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں آپ عمر ہیں وہی جس کا نام سے کیسر و کسرہ کامتے ہیں آپ وہی عمر ہے جن کے بارے میں حضرت علی نے کہا کہ آپ کے لئے دعا کرتا ہوں اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگ کر اسلام کے لئے مانگا آپ نے کہا ہاں میں ہی ہوں اس نے کہا کہ ایک غریب کی بیوی کے کام کاج میں آپ کی بیوی خادون اول لگی ہوئی ہے اور دوئیں کے پاس آپ نے اپنی دھاڑی لپیٹھ لی اور میرے خدمت کرتے رہے تو سیدنا عمر رو پڑے اس بددو کو گلے سے لگایا اور کہا تجھے پتہ نہیں تو کہاں آیا ہے یہ مدینہ ہے میرے آقا کا مدینہ یہاں امیروں کے نہیں غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں مزدوروں اور یتیم بھی سر اٹھا کر جلتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ میں ایک گانہ گانے والا رہتا تھا جو گانے گایا کرتا تھا جب اس کی عمر اسی سال ہو گئی تو اس کی آواز نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اب کوئی اس کا گانہ نہیں سنتا تھا گھر میں فکر و فاکے نے ڈیرے ڈال لیے ایک ایک کر کے گھر کا سارا سامان بگ گیا آخر تنگ آ کر وہ شخص جنت البقی میں گیا اور بے اختیار اللہ کو پکارنے لگا یا اللہ اب تو تجھے پکارنے کے سوا کوئی راستہ نہیں مجھے بوکھے میرے گھر والے پریشان ہیں یا اللہ اب مجھے کوئی نہیں سنتا تو تو میری سن میں تنگ دست ہوں تیرے سوا میرے حال سے کوئی واقف نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سو رہے تھے کہ خواب میں آواز آئی اے عمر اٹھو میرا ایک بندہ مجھے بگی میں پکار رہا ہے اس کی مدد کو بہنجو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو ننگے سر ننگے پیر جنت البقی کی طرف دوڑے دیکھتے ہیں کہ جھاڑیوں کے بیچ ایک شخص دھارے مار مر کر رو رہا ہے اس نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا تو باگنے لگا سمجھا کہ شاید حضرت عمر کوڑا لے کر آئے ہیں حضرت عمر نے کہا رکو کہاں جا رہے ہو میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں وہ بولا آپ کو کس نے بھیجا ہے حضرت عمر نے کہا جس سے لو لگائے بیٹھی ہو مجھے اس نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے یہ سننا تھا وہ شخص کھٹنوں کے بل گرا اور دھارے مار مار کر رونے لگا اور کہنے لگا یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی تجھے بھلائے رکھا یاد بھی کیا تو روٹی کے لیے اور تو نے اس پر بھی لبائک کہا اور میری مدد کے لیے اپنے اتنے عظیم بندے کو بھیجا میں تیرا مجرم ہو یا اللہ مجھے ماف کر دی مجھے ماف کر دی یہ کہتے کہتے وہ مر گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے گھر والوں کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر فرمایا بیت المالrecht بین بیت المال موسیقی